کرکٹ میں بولرز کے بارے میں وسیم اکرم اور بیٹر کے بارے میں سچینٹ رنڈول کر جو بول دیں اس کے بعد بحث بنتی نہیں ہے اس وقت دنیا کرکٹ میں بڑے بڑے گیند باز ہیں جن میں جسپرید بومرہ ہیں، میچل سٹارک ہیں، مارک ووڈ ہیں، شاہین افریدی ہیں، آرچر اگرچہ نہیں کھیل رہے ہیں مگر ان کا بھی بہت بڑا نام ہے مگر وسیم اکرم، کرکٹ گرو بلکہ بولرز کے گروہ وسیم اکرم کا ماننا ہے کہ جسپرید بومرہ اس وقت ورلڈ میں نمبر ون ہے ان کا ماننا ہے کہ جسپرید بومرہ کے پاس جو کنٹرول ہے بال کا، جو مومنٹ کا کنٹرول ہے وہ خود وسیم اکرم کے پاس بھی اتنا اچھا نہیں تھا خاص کا لیفٹ اور رائٹ ہینڈ بیٹرز دونوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے بولر اور کرکٹ کے اوپر سب سے بڑے ایتھنٹک مانے جانے والے وسیم اکرم کا جسپرید بومرہ کے بارے میں ہے پاکستان کے اندر یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستانی بہت سے کرکٹرز پہلے کمپیرزن کرتے رہے تھے اور ان کا یہ ماننا تھا اور ان کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ نے صرف وسیم اکرم کی بات سنی بھی ہوگی میں ایک دو اور کرکٹرز کی بات بھی آپ کو بتاؤں گا جن کا پہلے مانا یہ تھا کہ شاہین افریدی جو ہیں وہ اس وقت ورلڈ میں نمبر وان ہے اور بومرہ ان کے قریب بھی نہیں آتے ہیں یہ اگزیکٹ ورڈز ہیں جو پہلے پاکستانی کرکٹرز نے کہے ہوئے ہیں جن میں آقیب جعوید ہیں جو کہ شاہین افریدی کے پاکستان سوپر لیگ میں جو لاہور کلندس کی ٹیم ہے ان کے کوچ بھی ہیں ہیڈ کوچ بھی ہیں اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ورلڈ بیسٹ بومرہ ہیں بلکہ انہوں نے پھر یہ بتایا بھی کہ بومرہ ورلڈ بیسٹ کیوں ہیں عبدالرزاکہ مجھے آج بھی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جب جنلیس نے پوچھا کہ بومرہ اور شاہین کا کمپیریسن کیا جاتا ہے تو انہوں نے بولا کہ بومرہ تو شاہین کے قریب بھی نہیں آتے یہ عبدالرزاکہ کوٹ ابھی بھی موجود ہے چھ سات ماہ پہلے کی بات ہے یہ جب اتنے بڑے کریکٹرز آج کہہ رہے ہیں کہ بومرہ نمبر وان ہے اس کے اوپر تو بحث ختم ہو جانی چاہیے مجھے لگتا ہے لیکن دو تین چیزیں ایک خاص ہیں جس کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے سب سے خاص بات کی جو کہا جاتا ہے نا کہ انجری کے بعد کریکٹر آئے ابھی ٹائم لگے گا وہ میتھ توڑی ہے بومرہ نے آرموست 14-15 منت کے بعد آکے وہ ونڈے اپنا پہلا میچ کھیلے تھے اور کمال بالنگ کی اس وقت بھی انہوں نے ایشیا کپ میں بھی صرف آپ ورلڈ کپ میں لیکن دیکھ رہے ہیں میں نے ایشیا کپ سے فالو کیا ہے بومرہ کو مطبع پہلے بھی کر رہا ہوں بٹ میں نے ان کو ان گرون فالو کیا خاص کا جیسے وہ ٹرینک اندر بھی بالڈ آ رہے تھے کوہلی کے سامنے جب انہوں نے بالنگ گرہ کی تھی تو وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کا میں آپ کو سٹیٹ بتا دوں کہ آگے آپ لوگ ورلڈ کپ کا دیکھ رہے ہیں مگر ایشیا کپ میں ان کو اس سے بھی تکڑا تھا جیسے اب یہاں کے مطبع ایشیا کپ میں ان کو 3.4 ایکانومی کے ساتھ انہیں نے رن دیئے تھے گرچہ یہاں پر 5 کے قریب قریب ہیں مگر اتنی انجری کے بعد کسی بولر کا آنا اور اس طرح کا پرفارم کرنا اپنے اندر ایک خاص بات ہے اور پاکستان میں جب یہ کومبو بنایا جاتا ہے شہین افریدی اور نسیم شاہ کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ نسیم شاہ پریشر ڈالتے ہیں اور شہین افریدی وکڑ لیتے ہیں اور اب نہیں ہے نسیم شاہ اس لیے شہین افریدی کا وہ جوبن نظر نہیں آرہا جو ہوتا ہے مگر بومر اب ایسے بولر بن چکے ہیں جو خود پریشر ڈالتے ہیں اور خاص کر ان کو جو یوز کر رہے ہیں روحی شرما شاید آپ لوگ بھی بہت ان کو نوٹ کرتے ہوں گے ان کو تین جوگوں پر یوز کرتے ہیں روحی شرما پہلے چار اول ڈالواتے ہیں پھر میڈل میں دو ہور ڈالواتے ہیں پھر لاس میں ڈیتھ ہور ان کے رکھے ہوتے ہیں صاف ہے کہ یہ اس وقت دنیا کے وہ بالر بن چکے ہیں جو نیا بال کے ساتھ میڈ بال کے ساتھ اور پرانی بال کے ساتھ سب سے تگڑی بال ڈالتے ہیں اور آپ ان کی اکانومی دیکھیں کہ ورلڈ میں وہ بولر ہیں منفرید بالر ہیں جو لاس یعنی ڈیتھ ہور کے اندر بھی جن کے اکانومی سکھ سے اوپر نہیں ہے سکھ سے نیچے ہے یہ بہت بڑی اچھیمنٹ ہے جو بہت بڑے بڑے بولرز کے نام نہیں ہے ظاہر ہے ڈیتھ ہور کے اندر خاص کر انڈیا جیسی ان پیچز کے اوپر جہاں پر جو سب پارٹی وکٹے کہتے ہیں جہاں پر ساڑھے تین تین سو رن ہو رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی بولر لاس اوور کے اندر بھی سکھ سے نیچے اکانومی میں رن کھا رہے ہیں تو اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے لیکن نئی بول کے ساتھ بھی وہ بہت کم رن کھا رہے ہیں میکسیمم پندرہ رن بھی چار اوور میں پاور پلیک کے اندر جب صرف دو فیلڈر باہر ہوتے ہیں جب پارٹی وکٹے ہوتی ہیں پہلے بھی بول کر لی بعد میں بھی بول کر لی چار اوور کے اندر انہوں نے پندرہ بھی رن نہیں کھائی ہیں اب میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں سٹیٹ کہ اب تک کیا رہا ہے انہوں نے جو انگلنڈ کے خلاف کی ہے ایک میڈن کیا چار اوور میں اور بارہ رن کھائے انہوں نے دو وکٹے بھی انہوں نے چٹھکھائیں جبکہ نیوزیلنڈ کے خلاف چار اوور میں ایک میڈن گیارہ وکٹے لی ہیں بگنا جیس کے خلاف چار اوور ایک میڈن گیارہ رن دیئے تھے نیوزیلنڈ کے خلاف میں بگنا جیس کے خلاف چار اوور ایک میڈن اور تیرہ رن دیئے انہوں نے پاکستان کے خلاف چار اوور میں چودہ رن دیئے سب سے زیادہ رن ہے پاور فلے میں جو اب تک بھومرانے دے رکھے ہیں افغانیسان کے خلاف چار آور میں صرف نو رن دیئے تھے جبکہ اسٹریلیا کے خلاف چار آور میں انہوں نے گیارہ رن دیئے تھے اسٹریلیا کی وہ ٹیم جس میں وارنر بھی ہیں جس میں مشل مارش ہیں جو بہت اٹیکنگ کرکٹ کھیلتے ہیں یہ ان کے سامنے ان کا ریکٹ ہے اور ان دا ہول مطلب تک سب تگلی ٹیمیں ون ڈپٹا چکے ہیں سوائے جنوبی فریقہ اس کے خلاف بھی اب دیکھ لیے کہ زیادہ رن نہیں دیں گے وہ خرچے لے بولر تو ہے انہیں بہت کنجوس ہیں رن تو دیتے ہی نہیں ہیں اور فسا کے رکھتے ہیں اور وسیم اکرم کی تعریف کر دینا پاکستان کے اندر بھی اپنے طور پر ایک بریکنگ نیوز ہے کہ وسیم اکرم بولر ہیں کہ انڈیا کے جو بولر ہیں اس وقت وہ ورل نمبر ون ہے اس میں دو چیزوں جو میں آپ کو شروع میں بولی کہ دو چیزوں تو ٹوٹی ہیں ایک چیز یہ کہ پاکستان کو بھی سوچنا ہے کہ اپنی جو سپیڈ گن ہے جسے سپیڈ مائیر کرتے ہیں کہ ہم جب ٹرائل لیتے ہیں ہمارے ہاں یہاں پر تو سپیڈ گن رکھی ہوتی کہ کس کا ون فورٹی ہے تو بولر ہی وہ چننے جو ون فورٹی پلس آ رہا ہے اس لئے مارے کلب میں بھی ون فورٹی پلس بولر تھے مگر وہ سکل نہیں آ رہی ہوتی اب ہمارے پاس دنیا کے دوسرے پیسر سپیڈ بولر ہیں ایک سو چومن پر بالڈالی ہے مارکوڈ نے ایک سو تریپن پر حریص روپ نے بھی ڈال دی ہے مگر ارزلڈ کیا ہے ہمارے پاس اس وقت آئی سی سی رینکن کے اوپر اگر ہم جائیں تو تین بولر ہیں جو تین کرٹر ہیں جو ٹاپ ٹین میں ہیں دو میں بیٹسمن یعنی بابر آزم اور امام الحق یہ ٹاپ ٹین میں ہے شاہین افریدی یہ ٹاپ ٹین میں مگر ہماری ٹیم کہاں پہ ہے ماری ٹیم بہت نیچے گری ہوئی ہے تو صاف ہے کہ ہمیں دو چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا ایک سپیڈ گن کے اوپر ہمیں سکل پر بھروسہ کرنا ہے محمد آسیف اگر سپیڈ گن پر جاتے تو محمد آسیف آپ کو کبھی بولر ملتا ہی نہ مگر انہوں نے اپنی سکل کے ذریعے سب کو بنوایا اب انڈیا نے ایک ایسیمپل کیا اگرچہ بھومرا بھائی وہ اتیس بال ڈالتے ہیں مگر جب وہ کم سپیڈ سے بھی ڈالتے ہیں تو وہ اتنے ہی افیکٹیو ہوتے ہیں کئی پرابلم نہیں ہوتا ہے اگرچہ وہ ایک سو پچاس تک بال نہیں ڈالتے ہیں مگر جتنے ڈالتے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ بیٹسمن کو پرابلم میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ہے تو ہمیں سپیڈ گن پر جانا ہے یہ سکل پر جانا ہے اگر جانا ہے آج بھی راہل ڈیور نے پچھلے سال کے بات ہے جب اشک اپ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سپیڈ کے اوپر نہیں ہم سکل کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی یہ بہت میٹر وال چیز ہے خود شاہین نے فریدی نے میں ایک بار کہا تھا جب عمران ملی کے بار میں بات کی انہوں نے بولا کہ میں ایک سو ساٹھ سے اوپر بال ڈالوں گا تو شاہین فریدی نے میں یہ بولا تھا کہ سپیڈ بہت میٹر نہیں کرتے سکل میٹر کرتی ہے تو یہ چیز پاکستان کو اب سوچ نہیں ہے کہ سپیڈ گن کو دور پھینکنے آپ کو سکل بولر چاہیے نہ کہ بہت تیز رفتار ٹھیک ہے تیز رفتار بھی آپ کو کہیں کہیں چاہیے ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ سکل بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ جو ہم آئی سی سی رینکنگ کو لے کے بہت اچھل کود رہے تھے نا مجھے لگتا ہے سب کا وہ جو خوش فہمیاں تھی غلط فہمیاں تھی وہ ٹوٹی ہیں سب کو مندازہ ہو گیا کہ یہ رینکنگ ونگنگ کچھ نہیں ہوتا آپ کی اس ٹیم کے خلاف کھیڑ رہے ہو کیا کر رہے ہو اس سے نہیں ہوتا بڑے منچ کے اوپر کوڑ سرپنچ بنتا ہے یہ میٹر کر رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھ لیں تھرٹین نمبر کے رینکنگ کے بولر ہیں بومرہ آئی سی سی رینکنگ کے گھراب بات کریں اور وہ نمبر ون مانے جا رہے ہیں ورلڈ کپ کے اندر کے سب سے کوئی بھی ان کو نہیں کھیل رہا یہ نہیں کوئی بات پاکیسی مکرم نہ بھی کھئی تب ہی دونوں کو پتا ہے وہ نمبر ون ہے جسپرید بومرہ نمبر ون ہے اسی مکرم کہیں نہ کہیں سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے تو دوستو یہ تھا آپ کا ریکٹ رونوں نے فورٹین وکٹے لے رکھی ہوئی ہیں ورلڈ کپ میں اور مجھے لگتا جب ورلڈ کپ ختم ہوگا تو سب سے زیادہ وکٹے ان کی ہوں گی اور آج جو سی مکرم بول رہے ہیں وہ سب بولیں گے میں لگتا سب بول ہی رہے ہیں آرڈی بھی تو یہ ہے دوستو آپ کی کیا رائی ہے جسپرید بومرہ کو لے کر بہت سے انڈین فین تو کہتے ہیں جسی جسی کوئی نہیں مگر پاکستانی فین خاص کر ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ کے صورت میں ضرور بتائے گا میترس اپتا کے لئے اتنا ہیچازت ہیچے اللہ حافظ